ایک چیز سن لیں ولی کی علامت کیا ہوتی ولی کی حضرت عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں گھر سے چلا اور ایک سہرہ میں آیا سہرہ میں نخلستان تھا خجوروں کا باہ تھا جب اس میں داخل ہوا تو میں نے ایک جوان دیکھا بیٹھا ہوا اور میں نے نگاہ ڈالی تو اس جوان کے چہرے پر ولایت اور معرفت کے آثار تھے میں نے اس کے چہرے کو دیکھا اس پر ولایت اور معرفت کے آثار تھے میں بیٹھ گیا پھر میں نے دیکھا اور یوں لگا کہ اس نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا اس جوان نے حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتی ہے میرے پاس تین روٹیاں تھی کتنی میں نے تینوں روٹیاں اس جوان کو دیا کہ آپ کھا لیں انہوں نے تینوں روٹیاں لے کے اس طرح اپنے پاس رکھ لیں حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں تھوڑی دیر میں کتہ آ گیا اب میں آپ کو ابھی تک ولی کا معنی سمجھ گیا ہے نا اب ولی کا وطیرہ سنجھا رہا ہے پہلے ولی کا معنی سنجھایا اب ولی کا وطیرہ ولی کا طریقہ ولی کا طریقہ ولی کی زندگی اس کی عادت ہے بس ایک ہی سمجھا رہا ہے تو ایک کتہ آ گیا اس جوان نے ایک روٹی اٹھائی اور کتے کھنے گئے کتے نے روٹی کھا لی اور کھا کے ختم کر کے پھر مو اٹھایا جوان کی طرف اس نے دوسری روٹی بھی کتے کھنے گئے اس کتے نے دوسری روٹی بھی ختم کر لی اور پھر مو اس جوان کی طرف اٹھا کے کھڑا ہو گیا اس نے وہ تیسری روٹی بھی اس کتے کھای کتے نے تیسری روٹی کھائی اور سیر ہو گیا اور باگ گیا واپس پھر مو اٹھا کے کھڑا نہیں ہوا باگ گیا حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں اس جوان کے قریب گیا میں نے کہا جوان آپ ان تین روٹیوں میں سے ایک کتے کو دے دیتے دو اپنے لیے رکھ لیتے بہت ہی زیادہ کچھ کرنا تھا تو اس کو دو دے دیتے اور ایک اپنے لیے رکھ لیتے روٹی آپ نے تینوں روٹیاں اس کو دے دی کیا تینوں روٹیاں اس کو دے دی اب آپ خود کیا کریں گے جوان تو خود کیا کرے گا تو خود کیا کرے گا اس جوان نے کہا کہ اللہ کی اس توفیق کی لذت پہ شکر ادا کروں یہ جو اس نے توفیق دی اب دن بر اس کی لذت میں رہوں گا اور شکر ادا کروں انہوں نے کہا کہ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ ساری روٹیاں اس کو کھلا دیں کیوں کچھ اپنے لیے رکھتے اس جوان نے کہا کہ ہماری زمین جہاں یہ نخلستان ہے باغ ہے گاؤں ہے یہ زمین کتوں کی زمین نہیں ہے دور دور تک ہمارے قصبے کے ارد گرد کتے نہیں ہوتے اب اس کتے کا آنا اس کا مطلب ہے ہمارے گاؤں کے دور دور تک کتہ ہے ہی نہیں یہ کتوں کی زمین نہیں اس کا مطلب ہے بہت دور سے کہیں سے آیا ہے اور روٹی کی تلاش میں آیا ہے کتہ بھوکا تھا مجھے شرم آئی کہ وہ بار بار سر اٹھاتا تھا اور مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی بھوک ابھی میٹی نہیں مجھے شرم آئی کہ خود اپنے لیے روٹی رکھ لو کتے کو بھوکا واپس بھیج دوں مجھے شرم آئی تو ولی کتے کو بھوکا رکھنے پہ بھی شرم آئی ولی کتے کا بھی اتنا خیال کرتا ہے انسان تو پھر بڑی عباد کتے کے جذبات کا اتنا خیال کرتا ہے اور انسان کے جذبات ولی کسی شخص کا دل نہیں توڑتا ولی کسی کو گالی نہیں دیتا ولی کسی کو حکیر نہیں جانتا ولی کسی کو اوے توے نہیں کرتا ولی کسی کے ساتھ سخت درست لہجے میں بات نہیں کرتا ولی کنجوس نہیں ہوتا جس کو کنجوس دیکھو اللہ کی عزت کی قسم غلطی سے بھی ولی نہ سمجھو ولی کنجوس نہیں ہوتا اور اگلی بات سمجھاؤں ولی لینے والا نہیں ہوتا ولی دینے والا ہوتا ولی لینے والا نہیں ہوتا ولی دینے والا ہوتا ہے ولی کا ہاتھ ایسے نہیں ہوتا کیا کرو کرو ایسے ہاتھ ولی کا ہاتھ ایسے کبھی نہیں ہوتا ولی کا ہاتھ ایسے ہوتا ولی دیتا ہے ولی معاف کرنے والا ہوتا ہے ولی کا شیوہ اور وطیرہ یہ جب اللہ کی ولایت کا دورہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو آدات بدل جاتی ہیں بشری انسانی گھٹیہ آدات رہتی ہی نہیں ہیں ہوتا بشری جسم ہے آدات فرشتوں والی آ جاتی ملکوتی آدات آ جاتی حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور زیارت کے لئے آئے سیدنا امام جعفر السادق علیہ السلام سیدنا امام جعفر السادق علیہ السلام کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے جب آکے بیٹھے تو سیدنا امام جعفر السادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا شقیق تم بلخ سے آئے ہو بلخ افغانستان کا شہر پوچھا تمہارے ہاں فطووت ایک لفظ ہے فطووت سمجھ لو ولی کی عادت فطووت کیا ہے ولی کی عادت ولی کا طریقہ صوفی کا ولی کا عارف کا طور طریقہ یہ سادہ لفظوں میں سمجھ فطووت کے معنی ہیں الگ مگر میں آپ کو سادہ بات سمجھا رہا ہوں ولی کا شہوہ ولی کا طور طریقہ اللہ والوں کا شہوہ اس کو فطووت کہتے ہیں آپ نے پوچھا آپ کے ہاں فطووت کا معنی کیا ہے یعنی ولی کا طریقہ کیا ہے حضرت شقیق بلخی نے جواب دیا کہ ولی کا طریقہ یعنی فطووت یہ ہے کہ ملے تو شکر کر دے نہ ملے تو صبر کرے ملے تو شکر کرے نہ ملے تو صبر کرے آپ نے فرمایا کہ ہمارے شہر میں یعنی مدینہ میں کتوں کا یہی حال ہے ہمارے ہاں تو کتوں کا یہی حال ہے کتوں کو ملے تو شکر کرتے ہیں دم ہلاتے ہیں نہ ملے تو صبر کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تو فرمایا حضرت آپ کے ہاں خطووت کیا ہے آپ کے ہاں ولی کا طریقہ کیا ہے فرمایا ہمارے ہاں خطووت یہ ہے کہ ملے تو بانٹ دے نہ ملے تو شکر کرے ملے تو بانٹ دے نہ ملے تو شکر کرے یہ تو حضرت امام جعفر السادے کا جواب تھا اب آخر حصے پہ آپ کے ذہنے چونکہ گفتگو ختم کر رہا ہوں ایک تشویش اور سوال رہ جائے گا کہ ملے تو بانٹ دے یہ تو سمجھ میں آ گیا نہ ملنے پہ شکر کیسا کرے ملا نہیں نہ ملنے پہ شکر سمجھ میں نہیں آتا تو میں نے کہا گفتگو ختم کرنے سے پہلے سوال کا جواب دیتا جاؤں ولی نہ ملنے پہ شکر اس لیے کرتا ہے کہ اگر حرام ملے تو عذاب ہے اگر حرام ملے تو عذاب ہے اور حلال ملے تو حساب ہے حلال ملے تو حساب ہے ولی کو جب نہیں ملتا تو شکر کرتا ہے کہ حساب سے بچ گئے مولا تیری بارگاہ میں حساب بڑا سخت ہے تو نے حساب دینے سے بچا لیا یہ ولی کا اور اولیاء کا ایک شیوہ زندگی ہے جو اللہ کی دوستی کی رنگ میں جو لوگ رنگے جاتے ہیں ان کے شیوے اور ان کے طور طریقے ملکوتی ہو جاتے ہیں بشری ناسوتی نہیں رہتے اللہ پاک فضل کرے ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق دے وما علینا اللہ البلاغ والسلام علیکم ورحمت اللہ جب روح قابض ہو اور جسم کے اندر دل کو روح اپنے جیسا بنا لے اپنے جیسا بنا لے تو جب دل پر روح کا رنگ چڑ جائے روح ترقی کر کے سر بن جاتی ہے اور دل ترقی کر کے روح بن جاتا ہے دل روح کے مقام پر آ جاتا ہے اور روح سر کے مقام پر تو اس طرح دل منزلیں تیہ کرتا چلا جاتا ہے جب دل روح کے رنگ میں رنگ آ جائے تو وہ فرش پہ چلنے والا انسان عرشی بن جاتا ہے فرشی انسان عرشی بن جاتا ہے اور ایک جملے میں سمجھ لو جب فرشی انسان من میں اندر سے عرشی بن جائے سمجھو ولی اللہ ہو گیا ہے ولی ہو گیا ہے تن فرشی ہوتا ہے تن فرشی ہوتا ہے اور من بولیے من عرشی ہو جاتا ہے جب یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو اس کیفیت کو اور اس حالت کو ولایت کہتے ہیں اور ایسے انسان کو ولی کہتے ہیں ایسے انسان کو ولی کہتے ہیں اور وہ پھر دل کا سخی ہو جاتا ہے بس اس کی صرف ایک چیز بیان کر کے تو یعظت چاہتا ہوں باقی تو ہزار ہاں مضامین ہیں آپ سنتے رہتے ہیں آپ ویڈیو پہ اور آن لائن اور آہ سوشل میڈیا یوٹیوب پہ ساری دنیا ہی سنتی رہتی ہے آپ بھی سنتے ہیں ایک چیز بیان کریں وہاں پڑھتے بھی ہیں